چھوٹی جموریت تیر مذہب کو جلانا کمزور کو تباکی ان پہ ظلم دہانا فرحونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے مظلوموں کے دفاقے ہم اسباب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام تحفظ دین میڈیا اور ایم آر ایف ٹی وی لائف میں آپ کا استقبال ہے خیر مقدم ہے دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آج میں ہوں آپ کا مذبان تو آئیے ناظرین ہم بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف ناظرین بنگال کے اسمبلی الیکشن کی تشہیر کے لیے بنگال دورے پر پہنچے وزیراعظم نریندر مودی نے آج کولکتہ کے بریگیڈ میدان پر جلسے عام سے خطاب کیا اس جلسے میں معروف اداکار میتھن چھکروتی نے بھی شرکت کی ہیں اس دوران میتھن نے بی جی پی میں شملیت بھی اختیار کر لی ہیں یاد رہے ناظرین میتھن مودی سے پہلے بریگیڈ میدان پہنچ گئے اور ان کی موجودگی میں ہی وزیراعظم مودی نے لوگوں سے خطاب کیا ہے بی جی پی میں شامل ہونے کے بعد میدان میں میتھن نے کہا کوئی آپ کا حق چھینے گا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے میتھن نے مزید کہا کہ آج کا دن میرے لیے خواب کی طرح ہے اتنے بڑے لیڈران کے ساتھ میں اسٹیچ پر ہوں یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ناظرین یاد رہے میتھن نے گزشتہ سولہ فروری کو ممبئی میں آرے سیس کے سربراہ مہن بھاگوت سے ملاقات کی تھی جس کے بعد ان کے بی جی پی میں جانے کے حوالے سے قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی جو کہ حقیقت بھی ثابت ہوئی ہے میتھن کے بی جی پی میں شمولیت کے بعد یہ صاف ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی کے حق میں تشہیر کاری کریں گے بیتھن چکروتی کے سیاسی سفر کی یہ دوسری ایننگ شروع ہوئی ہے اس سے پہلے وہ ترین مول کانگریس کے ذریعے سے اپریل دوہزار چودہ میں راج سبہ بھیجے گئے تھے ناظرین جبکہ دوسری طرف وزیراعظم موڈی نے کہا ہے کہ ممتب انرجی نے آپ کا بھروسہ توڑا ہے لیکن ہم آپ کا بھروسہ جیتیں گے یاد رہے ان لوگوں نے بنگال کا اعتماد توڑا ہے بنگال کی بیجزتی کی ہے موڈی نے مزید کہا کہ آپ کو یاد ہوگا مجھے کیا کیا نہیں کہا گیا مجھے ڈاکو کہا گیا مجھے گنڈا بھی کہا گیا دیدی اتنا گصہ آخر کیوں ہیں ٹی ایم سی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے موڈی نے کہا ہے کہ آپ نے لوگوں کی محنت کی کمائی سے اور لوگوں کی زندگیوں سے کھلوار کیا ہیں آپ نے چائے کے باغات پر تالہ لگا دیا ہیں ریاست کو قرض میں ڈوبو دیا ہے آپ نے جوانوں سے ان کے حق کی نوکری اور ان کی تنخواہ تک کے چھین لی ہے اب یہ سب نہیں چلے گا اب یہ خیل ختم کرنا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ کورونا نے پوری دنیا میں سب کو پریشان کر رکھا ہے جو بہت پریشان ہوئے جب کورونا آیا تو میں نے اپنے ہر دوستوں کو مفت میں راشن دیا مفت گیس سیلنڈر دیا اور کروڑوں روپے بینک کھاتے میں جمع کروائیں دنیا میں کورونا ویکسین اتنی مہنگی ہیں لیکن میں نے اپنے دوستوں کے لیے سرکاری اسپتال میں مفت میں ٹیکہ لگانے کا انتظام کیا تھا ناظرین گجرات کے احمد آباد میں سابر مطیری ور فرنٹ پر خود کا ویڈیو بنا کر خودکشی کرنے والی آئیشہ کا اب خودکشی نوٹ سامنے آ گیا ہے آئیشہ نے یہ نوٹ اپنے شوہر عارف خان کے لیے لکھا تھا اور اس خط کو ہفتے کے روز عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے آئیشہ نے خودکشی نوٹ میں لکھا ہے کہ عارف ایسی کئی چیزیں ہیں جو میں نے نہیں کی مجھے بہت غلط لگا کہ تم نے میرا نام آصف کے ساتھ جوڑ دیا جبکہ آصف میرا سب سے اچھا دوست اور سب سے اچھا بھائی ہیں جب مجھے چار دن کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور کھانے کے لیے پوچھنے والا تک کہ کوئی نہیں تھا جب میں حاملہ تھی تو آپ نہیں آئے جب آپ آئے تو آپ نے مجھے پیٹا اور مارا جس سے میرے بچے کی موت ہو گئی اب میں اس کے پاس جا رہی ہوں آئیشہ نے ختم مزید لکھا ہے کہ میں نے کبھی بھی دھوکہ نہیں دیا ہے ہستے کھیلتے ہوئے دو زندگیاں برباد ہو گئی ہیں میں غلط نہیں تھی غلط آپ کی فطرت تھی میں تمہاری آنکھوں پر فدہ تھی لیکن کیوں یہ میں آپ کے اگلے جنم میں بتاؤں گی ناظرین واضح ہیں کہ آئیشہ کے شوہر عارف خان کو اس کیس میں گریفتار کیا گیا تھا اس کے تین دن کی پولیس ریمانڈ پوری ہو چکی ہیں پولیس نے اسے عدالت میں پیش کیا لیکن پولیس کی طرف سے اس کی ریمانڈ نہیں مائی گئی اس کے بعد عدالت نے عارف خان کو عدالتی حراست میں بھیجنے کا حکم دیا ہے اطلاعات کی مطابق پولیس اب آئیشہ کے وکیل کی طرف سے پیش کیے گئے خودکشی نوٹ کی بنیاد پر آگے کی جات کرے گی ناظرین ہندوستانی تاریخین وطن او آئی سی کارڈ رکھنے والے اگر وہ ملک میں کسی مذہبی پروگرام تبلیغی یا صحافتی سرگرمیاں انجام دینا چاہتے ہوں تو انہیں مرکزی حکومت سے قبل از وقت خصوصی اجازت لینی ہوگی وزارت داخلہ کی جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ او آئی سی کارڈ ہولڈر کسی مقصد سے ہندوستان میں سفر کرنے کے لیے تاہیات ایک سے زیادہ انٹر پرمٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے حق دار ہیں تاہم او آئی سی کارڈ ہولڈر ہندوستان آنے کے بعد کسی قسم کی تحقیقی یا تبلیغی سرگرمیاں انجام نہیں دے سکتے اگر انہیں مشنیری یا تبلیغی یا پھر میڈیا سے متعلق سرگرمیوں میں شامل ہونا ہے تو اس کے لیے انہیں ہندوستانی سفارت خانے سے خصوصی اجازت لینی ہوگی او آئی سی کارڈ ہولڈرز کو ہندوستان میں غیر ملکی سفارت خانہ غیر ملکی سرکاری تنظیموں یا ہندوستان میں غیر ملکی سفارت خانے میں ملازمت کرنے اور ایسی جگہ کا دورہ کرنے کے لیے انٹرنشپ حاصل کرنے کے لیے خصوصی اجازت لینی ہوگی ناظرین آج صبح دس بجے اسلام آشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پر رسنل لابوٹ کی جانب سے زوم ایپ پر آسان اور مسنون نکہ مہم کے عنوان سے آن لائن میٹنگ کا انعقاد ہوا جس کی سرپرستی بزرگ علماء اکرام نے فرمائی اس میٹنگ میں پورے مہاراشتر سے چار سو سے زائد علماء اکرام سرکردہ شخصیات سماجی کارکنان اور دانشوران قوم نے شرکت کی اور قیمتی تجاویز پیش کی الحمدللہ میٹنگ کامیاب اور نتیجہ خیز رہی تمام شرکاں نے عملی طور پر ساتھ دینے اور مکمل تائد و حمایت کا اعلان کیا ہے میٹنگ میں یہ بات بھی طے پائی کہ آئندہ تین جمعہ تک نکہ کے سلسلے میں پائی جانے والی خرابیوں اور برائیوں کی قباحت اور آسان اور مسنون نکہ کی اہمیت کے بارے میں ہر مسجد میں تقریر ہوں اور تمام مساجد کے اہمہ اکرام تک آل انڈیا مسلم پر آسان اللہ بورٹ کی جانب سے خدبہ جمعہ پہنچایا جائے اس کے لئے ہر مسلک کی مسجد کے امام صاحب کی تفصیل درکار رہے ہیں تاکہ ان تک خدبہ جمعہ پہنچایا جا سکے اسی طرح اسرائے معاشرہ کمیٹی کی جانب سے چلائے جانے والی دس روزہ مہم میں بھی اہمہ حضرات کی تعاون کی ضرورت ہیں ناظرین یاد رہے اس میٹنگ میں مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی مولانا محفوظ رحمان فاروقی مولانا عبد الحمید ازہری مولانا محمود دریابادی اور دیگر کئی بڑے اکابیر ان علماء اکرام نے اپنی قیمت رائے دی اور بہت اہم باتوں پر تبادلہ خیال کیا ناظرین راجستان میں عالمی وبا کرونا وائرس کے معاملوں میں پھر سے اضافہ ہونے لگا ہیں اور وزیر اعلیٰ اشوہ گہلوت نے لوگوں سے اپیل کی ہیں کہ وہ کوئیٹ پر پروٹوکول پوری طرح سے عمل کرے نہیں تو حکومت کو پہلے کی طرح سخت برتنی پڑے گی اشوہ گہلوت نے کہا ہے کہ مارچ کے شروعات سے ریاست میں کرونا کے معاملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ ماہ ہر دن سو سے بھی کم معاملے سامنے آئے ہیں لیکن اب تعداد دو سو سے زیادہ یومیاں ہو گئی ہیں ایسے میں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہیں کہ وہ کوئیٹ پروٹوکول پر پوری طرح عمل کریں ورنہ حکومت کو پہلے کی طرح سخت برتنی پڑے گی ناظرین پرینکا گاندی نے چوتھی مرتبہ مغربی اتر پردیش کا دورہ کر کے سیاسی ماہرین کو حیران کر دیا ہے جہاں کانگریز کا اثر کافی کم ہو چکا ہے پرینکا گاندی نے اج میرٹ کے سردانہ اسمبلی سیٹ کے گاؤ کیلی دادری میں منعقدہ کسان مہا پنچایت میں شرکت کی مہا پنچایت کے مقام پر پرینکا گاندی جس انداز میں ٹریکٹر پر سوار ہو کر کھیت کھلیان سے گزرتے ہوئے پہنچی ہیں اس سے براہ راست کسانوں کے دل میں اتر گئی ہیں کسان مہا پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے پرینکا گاندی نے کہا جب جب آپ دکھی ہوں گے تب تب میں آپ کے ساتھ ہوں گی اب یہ چاہے سو دن ہوں یا سو مہینے پرینکا گاندی کو یہاں سننے کے لیے ہزاروں کسان جمع ہوئے اور بالخصوص خواتین نے متعدد مقامات پر ان کا والیہانہ استقبال کیا ناظرین پرینکا گاندی نے کہا کہ پی اے موڈی امریکہ پاکستان چین گھوم کر آئے لیکن اپنوں کے پاس نہیں آ رہے ہیں ان کی حکومت بڑی سنعت کاروں کے لیے چل رہی ہیں ان کے صرف دو دوست ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں آپ ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے اس صورتحال کو بدلنے کے لیے آپ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا حکومت نے آپ کی جو حالت کی ہیں ایسی ہی حالت آپ کو حکومت کی بنانی ہے پرینکا گاندی نے مزید کہا کہ موڈی جی نے دو ہوائی جہاز خریدے ہیں وہ ہوائی جہاز سولہ ہزار کروڑ میں خریدے ہیں پورے ملک پر پندرہ ہزار کروڑ کا قرض ہیں پارلیمنٹ کی تزعین کے لیے بیس ہزار کروڑ رکھے گئے ہیں آپ کے بیمہ سے چھبیس ہزار کروڑ ان کے دوستوں کی جیب میں چلے گئے ہیں انہوں نے کسانوں سے کہا ہے کہ آپ نے بہت سال ظلم و ستم برداشت کیا ہے دو سو پندرہ کسان شہید ہو گئے ہیں حکومت کا ایک بھی رکن پارلیمنٹ آپ کے لیے ایوان میں نہیں کھڑا ہوا تھا وزیراعظم موڈی نے آپ کا مذاق اڑایا کسانوں کو پرجیوی کہا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ آپ کے حق میں ہیں یا نہیں اب آپ کے بیدار ہونے کا وقت آ گیا ہے اخیر میں پرینکہ گاندی نے کسانوں کی شہادت پر دو منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی خیر ناظرین اب تک کیلئے بس اتنا ہی پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ